پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دیکھا مسلمان مجھے وہاں نظر نہیں ہے اسلام نظر آیا لوگوں کے آپس میں محبت ہیں لوگوں کے ایک دوسرے کا ڈیگنیٹی ایک دوسرے کے رسپیکٹ احترام آپس میں یونٹی ایک دوسرے کے کسی محبتوں سے دیکھتے ہیں کس طریقے سے معاشرہ جائے کتنے ڈسیبلن کے ساتھ چلتا ہے کتنے ڈسیبلن کے ساتھ لہنے لگاتے ہیں تو فرمایا کہ مجھے اسلام وہاں نظر آیا مسلمان کوئی نظر نہیں آیا اور فرمایا کہ مصر کے اندر مجھے مسلمان نظر آتے ہیں اسلام ن نظر نہیں آتا اسلام نظر نہیں آتا یار آپ اپنے ملکوں کے اندر ایک لائن سیدھی نہیں لگوا سکتے آپ ایک لائن سیدھی نہیں لگوا سکتے اس لائن پر کیا ہوتا ہے اور یہاں لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں مجال ہے کوئی کسی کوئی شڑے بلکہ کوئی لائن توڑ کے آگے چرا جائے اس کو بھی دھکا نہیں دیتے بلکہ حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ انسان نہیں ہے نا کوئی انسان تو نہیں کر سکتا ہے یوں بیچ میں گز گیا اور ہمارے وہاں کیا حالت ہے لائن بلکہ یہاں پر بھی لائن میں لگنا یہ دو در سوچی جھونتے یار کوئی ہے بلکہ دور نہ جاؤ آپ پاکستان کونسلیٹ میں جا کے تماشاں دیکھ لیا کرو پاکستان کونسلیٹ تو پاکستان ہے نا ٹیکنیکلی کیا حالت ہے وہاں ہر بلک اپنی وہاں دیکھ لے تو یہاں پر رہ کر بھی ہمیں یہ سفہ اور جبکہ یہ صفوں یہ نمازوں کی جو صفے متعین کرائی تھی یہ وہ لائن کی پریکٹس ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے ہم تو پائن ٹائم بلکہ بعض لوگ تو سات نا ٹائم کرتے ہیں کوئی تحجد پڑتا ہے اشراق پڑتا ہے ابوہ بین پڑتا ہے کتنی آٹھا نمازیں اور لائن لائن اپ ہونی کی عادت لیکن بات وہی ہے کہ جب پریکٹس ہی لائف آتی تو کیا ہے اسلام نظر نہیں آتا تب ہی شیخ عبدو نے کہا کہ مجھے مصر میں مسلمان تو نظر آتے ہیں لیکن اسلام نظر نہیں آتا سب مسلم ایک دوسرے دستوں کی ربان ہیں ایک دوسرے کے لگ پولنگ کے اندر مبتلا ہیں ایک دوسرے پر تانو تشریف کرنے پر مبتلا ہیں نت یہ ہے کہ آج مسلمان پس نظر آتا ہے کیونکہ ان کی زندگیوں سے حقیقی اسلام نکل گیا مسلمان صرف رہ گیا اور حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں وقت ہوا ہے گا کہ لئیس المسلمو اللہ اسمو مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا نام کا مسلمان کہ نام کیا جی عبدالسلام نام کیا نور الاسلام نام کیا قدوس اللہ تو نام اسلام کیوں ہوں گے لیکن اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہوگا وہ آپس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ محبت تینک یو سوری ایکسیوز می یہ یہ یہاں کی کلچہ یہ ہمیں کہا نظر آتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ یہاں تک کہ مسجد سے نکل کر ہم سلام کرنے کو تیار نہیں ہیں مسجد میں آنے والا جانے والے کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہے ایک آدمی جوتے پہن رہا ہے دوسرا آ رہا ہے سلام کرنے کو تیار نہیں مسجدوں کے اندر پر حال یہ ہے کہ پتہ ہے سب مسلمان و نمازی ہیں مجال ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام اور مصافع کر لیں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دے دیں ہوجی پاس چلو اپنا کام کرو رین دیو اپنا اپنا کام نہیں اس کا مطلب ہے کہ اسلام جب زندگیوں کی سے نکل گیا تو اسلام جو غلبہ اور عزت ہمیں دینے والا تو وہ نہیں مل رہی وہ نہیں مل رہی تب ہی آج پسر نظر آتے ہیں ہر جگہ پسر نظر آتے ہیں ہر قوم ہم پر ٹونٹنگ کرتی ہے ہر قوم ہم پر غالب نظر آتی ہے اور جو غالب نظر آتے ہیں وہ پریکٹیکلی عاملی طور پر اسلام کے چند ذابطوں کو اپنی زندگی میں لے آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اسلام کی سربلندی عطا کر دی